پیار پیار وزک میرا اسلام علیکم آج شیئر کر رہے ہیں دبائی کا شہر ہے پری فور کلبہ جہاں پر ہیوی رین اور سمدر کا پانی آجانے کے وجہ سے ہیوی فلورے اور مارٹ مالز شاپس اور سٹریٹ اور گاڑیاں سب جو ہے وہ پانی میں بہکے ہیں بری طریقے سے تو سب لوگوں کو چاہیے کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ اور پوری دنیا میں جتنی بھی آفات مسئیبت اور بلیاتیں ان سب سے سب پر رحم کریں اور سب کو جو ہے وہ بڑی بڑی آزمائش اور مشکلوں سے بچائیں یعنی اتنا ہیوی فلورے مگر افسوس یہ بھی ہوا کہ کچھ باتیں اس طرح جاننے میں آئیں کہ یہ لوگوں نے اس موقع سے بھی فائدہ اٹھایا جب اس طرح بہت سارا پانی دکانوں میں شاپوں میں مال مارٹس میں چلا گیا تو وہ سامان جتنا بھی لوگوں کا کاروبار تھا سامان تھا وہ پانی میں بہ کر باہر آ گیا جس میں موبائل شاپس جتنی بھی تھیں ان کے موبائلز باہر آ گئے تو کچھ لوگوں نے اس سے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی گاڑیوں میں اپنی ڈگیوں میں سٹور کر کے سیف مقامات پر چلے گئے اور سوچا کہ جب حالات اور موقع بہتر ہوگا تو ہم اسے جو ہے وہ فروخت کر دیں گے سیل کر دیں گے اور اپنی لئے کچھ کمیشن بنا لیں گے مگر جس کی محنت کی کمائی ہے اور جس کا مال ہے جو کہ پانی میں بہ گیا ہے تو انسان کو اتنا کم از کم سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کسی کی امانت یا چیز اس کی بغیر اجازت اٹھا رہے ہیں بھلے ہمیں اللہ کی زمین سے ملی ہے اور ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں نہ اٹھائیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ اس مشکل وقت اس مشکل گھڑی میں ہمیں لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم گھر بیٹھے ان کے لئے دعا ضرور کر سکتے ہیں دعاوں میں بہت اثر ہوتا ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اس کے لئے تو یہ موجزہ ہے کہ وہ منٹوں میں ہر چیز صحیح کر دے اور وہ چاہے تو اس کے حکم سے ہر طرف تباہی پھیل جائے تو ہر چیز پر بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے تو دعا ہے کہ دبائی فجیرہ میں جو اس وقت صورتحال ہے اور بہت برا حال ہے ہر طرف پانی پانی ہے تباہی ہے اور مشکلیں ہیں اور لوگ سٹک ہو گئے ہیں پریشانیوں میں مختنا ہے تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جو ہے وہ سلامت رکھے اور ہر آفت ہر بلیات ہر مصیبت سے بچائے اور یہ پانی کا جو بھی مشکلات ہے جو مشکل گھڑی ہے اللہ تعالیٰ اس مشکل گھڑی میں ان پر رحم فرمائے آمین سم آمین تینکیو فور واشنگ